نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک شخص عوام کو محبوب کیوں ہے؟ کولم نگار ہیں محمود شام اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceobha.org www.niceobha.org کئی دہائیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں کچھ رونما نہیں ہوتا کچھ ہفتے ایسے آتے ہیں جہاں دہائیاں رونما ہونے لگتی ہیں 21 صدی کی تیسری دہائی وہ ساتھے لے کر آگئی ہے جن کا انتظار ہم برسوں سے کر رہے تھے اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب تاریخی بھی ہے منتقی بھی اس کریہ سفاق میں یہ سب کچھ اسی طرح ہونا تھا سوچنے سمجھنے والے بہت پہلے خبردار کر رہے تھے مگر ہمارے حکمران تبکے ان سب پیشگوئیوں کو ملکی سلامتی کی گرد میں چھپا دیتے تھے یوم انتخاب کو دو ہفتے گزر چکے ہیں مگر تیہ نہیں ہو سکا کہ وزارت عظمہ کی شیروانی کس کو فٹ آئے گی چوتھی بار وزیر عظم بننے کے لیے سودے بازی منصوبہ بندیاں ہنوز بے نتیجہ ہیں جو سپریم تھے اور جو ملک کی تقدیر چوتھی بار بدلنے آئے تھے وہ اب جاتی عمرہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں پی ڈی ایم کا دوسرا دور تو کیا شروع ہوتا پی ڈی ایم کے تحال سربراہ نے تحریک ادم اعتماد کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا محذب ملک ہوتا تو پی ڈی ایم کی سربراہی سے استیفہ دے دیا جاتا اور جو بھی تحریک ادم اعتماد میں پیش پیش تھے وہ بھی پشمانی کا اظہار کرتے اور جن پر اس کی تحریک کا الزام دھرا جا رہا ہے وہ بھی قوم سے مافی مانگتے یہ اگرچہ انتشار اور تذبذب کی ساتھ ہے لیکن طاقتور بے بس کیوں ہوئے ہیں یہ عمر بائی سے اتمنان ہے کہ پاکستان کے عوام واگہ سے گوادر تک بیدار ہو گئے ہیں ان کے منڈٹ پر پہلے بھی ڈاکے ڈالے گئے پہلے بھی نتیجے بدلے گئے مگر اس بار رائے آمہ استقامت پکڑ گئی ہے سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے حکمران طبقے اپنی شکست کو فتح میں بدلنے سے بھی خوف زدہ ہیں یہ ہفتے تو ایک طرف ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سب افثانے تھے کہ امریکہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے پاکستان کا مقتدر طبقہ بھی جو ٹھان لے اس میں کامیاب ہو سکتا ہے ان مفروضوں کی کلائی کس نے کھولی ہے عوام کے شعور نے اب آگے کیا ہے سوال یہی ہے معارقوں کی نظر میں مقتدروں کے ذہن میں عوام میں یہ شعور کس نے پیدا کیا ہے اس شعور کو راستہ کس میڈیا نے دیا ہے سوشل میڈیا تو سب کے تسلط میں تھا کروروں ڈالر تو سب کے پاس تھے بین الاقوامی طاقتیں بھی ان کے ساتھ تھیں وہ اپنے خواب کی تعبیر کیوں نہ پاسکے ایک شخص جس کو کئی مہینوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے جس کا نام لینے پر پابندی ہے جس کے جلسے جلوس نہیں ہونے دیے گئے جس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا وہ پھر بھی عوام کے دلوں میں کیوں بس رہا ہے تاریخ بھی یہ بتانا چاہتی ہے جگرافیہ بھی یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے افراد فانی ہوتے ہیں لیکن جب کوئی فرد تاریخ اور منطق کے تناظر میں سوچنے لگتا ہے جب وہ وقتی خوف اور حیبت سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وقت کا دھارہ اور منظروں کی چابی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے برے سغیر میں پاکستان کے قیام کے بعد بھی تاریخ منطق اور فرد کا امتزاج ہوتا رہا ہے جاگیر داروں سرداروں سرمایہ داروں ٹھیکے داروں انتخابیوں اور مقتدروں نے اکھٹے ہو کر تاریخ منطق اور فرد کا بہاو روکا ہے وقتی طور پر یہ سمجھا گیا کہ تاریخ کا پیہ پیچھے دھکیلا جا چکا ہے سچائی تہذیب اور شائستگی پسپائی اختیار کر چکی ہے لیکن اس بار منطق اور تاریخ اور افرادی قوت کو سوشل میڈیا کی طاقت مؤثر آ گئی ہے پہلے پیغام سینہ با سینہ چلتے تھے اب پیغام سکرین با سکرین چل رہے ہیں پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں بیرون پاکستان غیر ملکی یونیورسٹیوں میں تو یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ عوام اس ایک شخص سے عشق کیوں کر رہے ہیں وہ اس کا جائزہ پاکستان جنوبی ایشیا اور عالمی تناظر میں لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکثریت کا یہ پیار تاریخ اور منطق کے برعکس نہیں ہے انیس سو پچاسی سے خاص طور پر جو حکومتی انتظامات بھی ہوئے ہیں وہ پاکستانیوں کی اکثریت کی رائے کے خلاف ہوئے ہیں اقتصادی پالیسیوں کا دیوالیہ پن تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی کی دہائی سے غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے پچیس کروڑ میں سے دس کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یہی وہ خاندان ہیں جہاں پیدائش کی شراب بھی زیادہ ہے غربت کی لکیر سے اوپر اٹھانے کی نام نہات کوششوں سے یہ تعداد کم نہیں ہوئی غریب خاندان مزید غریبوں کو جنم دے رہے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے یہ نوجوان میرٹ کا زلط کا ذمہ دار سمجھتے تھے ان کے دماغوں میں جو چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے ہر دو تین سال بعد الیکشن کے ذریعے نوجوانوں کو بظاہر اظہار کا موقع دیا جاتا تھا لیکن نتائج بدلنے پر انہیں بزورے بازو خاموش کر دیا جاتا تھا باریاں لینے والے اپنی باریاں لے کر مطمئن ہو جاتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں مقتدر ایک شخص کو اپنا سمجھ کر لے کر آئے یہ فرد بھی مطمئن تھا کہ وہ ایک پیج پر ہیں وہ غیر مقبول ہو رہا تھا لیکن جب راستے بدلے گئے تو اپریل دو ہزار بائیس میں عوام نے یہ محسوس کیا کہ قیادت بدلنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا تو اس دن سے ان کی ہمدردیاں اس ایک فرد کے ساتھ ہو گئیں اور اس شخص نے بھی دل سے محسوس کیا کہ اقتدار عوام کے ذریعے ملتا ہے اداروں کے ذریعے نہیں پھر اس کی استقامت دیکھ لیں جیل سے وہ کوئی ڈیل کر کے بیرون ملک نہیں جا رہا صرف ملکی تناظر میں نہیں بلکہ عالمی سیاق و سباق میں بھی اس کی پارٹی سے سارے گماشتے از خود نکل گئے ہیں تاریخ اور منطق کا یہ تقاضہ ملک کی سلامتی اسی میں ہے عوامی سیلاب کی مضاہمت نہ کی جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی